اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہی آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گی آج میں شیئر کروں گی آپ سے انگوری رس ملائی کی ریسپی بہت ڈیفرنٹ سے یہ ریسپی ہے یہ اور جو نارمل رس ملائی ہم لوگ بناتے ہیں لک میں اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے بینہ اس کو ہم پاوڈر کے بنائیں گے اور یقین کریں ریزرل دے کے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کوشش یہ ہوگی کہ پوری ویڈیو کی طرح آپ سے ہر طرح کی ٹپس شیئر کی جائیں تاکہ آپ بھی جب اس کو فرس ٹرائے کریں تو آپ کی بھی یہ پرفیکٹ طریقے کی تیار ہو تو ٹھمیشہ کی طرح ویڈیو چھ لگئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شروع کرتے اس کو بنانا اچھے یہاں پہ ایک چھوٹا بال لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون سرکا سفید سرکا ہے یہ اور ساتھ ہی اب اس میں میں دو ٹیبل سپون پانی ڈالوں گی اچھی طرح سے مکس کر دیا اب اس کو اب اس کو رکھیں گے سائیڈ پہ دوسری طرف ایک بڑا برطن لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک لیٹر دود دود جو ہے یہ گائے کا ہے فریش ملک ہے یہ کوشش کیجئے گا کہ گائے کے دود میں ہی یہ جو رسم لائی ہے تب اس کو بنائیے گا تب ہی جو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت اچھا بنتا ہے کیونکہ جو بفیلو کا ملک ہوتے میں نے اس سے بھی بنائی ہوئی ہے لیکن اسے تھوڑا نمکین سا ٹیسٹ آتا ہے جیسے ہی دود میں اوبال آتا ہے تو یہاں پہ اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر جو سرکے اور پانی والا مکسچر ہے جیسے ہی مکسچر اس میں ہم نے ڈالنا ہے تو چمچ کی مدد سے اس کو بلکل سلائٹلی ہلکا ہلکا سا ہم نے دود کو مکس کرنا ہے تب ہی جو دودھ ہے اس کے اندر بہت ہی سمودھ سے یہ جو کرڈز ہیں نا یہ بنیں گے اچھا فلیم اب یہاں پہ میں نے بند کر دی ہے جیسے ہی پہلے دودھ اوبال آ جائے گا اس کے بعد فلیم کو بند کر دینا ہے پھر بعد میں ہی یہ والا مکسچر ڈالنا ہے تب ہی جو ہمارے یہ جو یہ جو ہمارا کرڈز بنے ہیں یہ بہت زیادہ سمودھ اور چھوٹے چھوٹے بنیں گے اگر 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 سے ہائی فلیم پہ ہم لوگ سرکہ ڈال دیں گے نا تو وہ بہت موٹے موٹے کرڈز بن جائیں گے جن کو بعد میں ریزولو کرنا ان کو مکس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو بس اب یہ سارا جو دودھ ہے وہ پھٹ چکا ہے اور اس کا کرڈھ ہم الیدہ کریں گے ایک بڑا باول لینا ہے اس کے اوپر ایک چھلنی رکھیں اس کے اوپر ہم نے ایک ساف سا کپڑا پھیلا دینا ہے اب یہ جو مکسچر ہے اس میں ہم لوگ چھان لیں گے اب اس کے اوپر پور کرنا ہے تھنڈا پانی ساف پانی تاکہ اس کے اندر جو سرکے وغیرہ کے جو بھی کچھ رہ گیا ہو لیکوڈ سا تو وہ سارا ہی نکل جائے اور یہ جو کرڑ ہے ہمارا بالکل ہی ساف ہو جائے اب یہاں بھی اس کو ہم نے نچوڑ لینا ہے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے تاکہ سارا پانی جو ہے اس کے اندر سے نکل جائے بہت اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے اور پانی جو ہے تقریبا سارا ہی نکل گیا اس کے اندر سے تو بس اب یہ تو بالکل اسی طرح ہمیں سیچویشن چاہیے اب اس کو چھلنی میں ڈال کے اس کو ایسے ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوسری طرف ہم لوگ جو ہے اپنی ربڑی بنا لیتے ہیں رسمالائی کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے ربڑی کی اس کے لیے آدھا لیٹر فریش ملک لیا ہے اور آدھا لیٹر میں نے جو فل کریم ملک ہوتے وہ لیا ہے اور وہ میں نے جو یہ ٹیٹرہ پیک ملک ہوتے ہیں یہی والا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑے گاڑے بھی ہوتے ہیں اور ان سے جو ہماری ربڑی ہے بہت زیادہ اچھی بنیں گی دودھ کافی گاڑھا ہے یہ آپ کے سامنے فل کریم دودھ ہے یہ اچھا ہے ربڑی جو ہے اس کو آپ نے ساتھ کھڑے ہو کی ہی بنانا ہے یہ نہ ہو کہ نیچے سے دودھ جو ہے لگنا شروع ہو جائے اور جلنے کی سمیل لائے اب اس میں میں ڈالوں گی چینی چینی جو ہے میں نے تین ٹیبل سپون ڈالی ہے اور ساتھ ہی یہاں میں ڈالے ہیں کیسر کے دھاگے اس سے جو ہے ہماری ربڑی کا کلر جو ہے بہت زیادہ کریمی سا ہو جائے گا ایکسٹرا ہمیں فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی اب اس کو کانٹینیوز ایسے ہی پکانا ہے اور جب تک کہ یہ کانٹیٹی میں تھوڑی کم ہو جائے گی اوپر والی بلائی جو ہے سائیڈ پہ ہٹاتے جائیں گے اسے یوگا کی ربڑی جو ہے بہت زیادہ کریمی سی بنیں گی اس کا کلر چیک کریں ہم نے کوئی ایکسٹرا کلر نہیں ڈالا صرف یہ کیسر کے دھاگے ہی ہیں جن کے وجہ سے اس کا بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اور یہاں پہ ون فورتھ ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈالنا ہے اور اب یہاں پہ ڈالیں گے نٹس جن کو کرش کر لیا ہے جن میں پیستہ ہے بیدام ہے اور کاجو ہیں کانٹینیوز اس میں چمچ چلانا ہے اور سائیڈوں سے اس کے چمچ سے اس کا جو بھی ڈرائی ہوتا جا رہے ہیں ملک اس کو بھی ہم لوگ اتارتے جا رہے ہیں تو بس اب یہاں پہ ربڑی ہماری تیار ہو چکی ہے کانٹیٹی میں یہ آدھی رہ چکی ہے اور جب اس کو تھنڈا کریں گے تو یہ مزید گاڑی ہو جائے گی اب اس کو رکھیں گے سائیڈ پہ وگلا سٹیپ جو ہے چاشنی تیار کرنے کا ہے اور اس کے لیے ایک کپ بھر کے یہاں پہ میں نے چینی لی ہے میجرنگ کپ کا میں نے استعمال کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی دو کپ پانی یہ بھی میجرنگ کپ سے ہی میں نے ڈالا ہے تو اس سے ہم نے اپنی چاشنی تیار کرنی ہے اچھا رس ملائی کے لیے جو چاشنی تیار کی جاتی ہے بہت زیادہ اس میں تار نہیں ہونا چاہیے بہت گاڑی نہیں ہونی چاہیے اس میں سیمپل ہم نے جو چینی ہے اس کو میلٹ کرنے اور پھر اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے لطب کہ چینی پانی میں میلٹ ہو جائے گی اور یہ ویسے ہی پانی پانی سائز کا ٹیکسٹر رہے گا چینی میلٹ ہو چکی ہے ہمارا جو کرڈ ہے وہ اچھی طرح سے پانی جو ہے اس کا نکل چکا ہے اور اس طرح سے اس کو میں ایک بڑی پلیٹ میں نکال لوں گی اب یہاں پہ جو کام ہے وہ ٹریکی ہے ہتیلی کے مدد سے ہم نے اس کو بلکل پریس کرنا ہے اور اس کام میں آپ کو پانچ سے سات منٹ لگ سکتے ہیں اس طرح سے ہتیلی کا استعمال کر کے آپ نے آگے کی طرف کو اس کو پریس کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے جتنی بھی گانٹیں ہوں گی وہ نکل جائیں گی اور اس کو ہم نے بلکل مکھن کی طرح سوفٹ کرنا ہے تب ہی ہماری رسملائی جو ہے بلکل پرفیکٹ بنے گی یہ کام جو ہے آپ نے جلد بازی اس میں نہیں کرنی تسلی سے کیجئے گا سارے جو کرڑے اس کو اکٹھا بھی کرتے جائیں اور ساتھ ہی ہتیلی سے اس کو پریس کرتے جائیں میں جیسے جیسے پریس کر رہی ہوں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بلکل سمودھ سا ہو رہا ہے اور بلکل مکھن کی طرح ہو رہا ہے یہ یہ چیک کرنی اس کا ٹیکسچر ابھی سے ہی کتنا زیادہ سمودھ ہو چکا ہے تو بس اب یہ جو ہمارا ہے پورا کرڑ ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے کرڑ بلکل اکٹھا ہو چکا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اچھا میں اس میں ایکسٹرا لیکن اگر آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے ملا ہے پلیٹ کے اندر تب آپ جو رسملائی بنائیں گے وہ بلکل نہیں کھلے گی اب جتنے سائز کے ہم نے رسملائی بنانی ہے اتنے چھوٹے چھوٹے پورشن جو ہیں وہ میں کر رہی ہوں پہلے ایک ساتھ ہی سارے پورشن کر لینے ہے اس کے بعد ہی ان کی بالز بنا لینے ہیں اب کیونکہ میں انگوری رسملائی بنا رہی ہوں تو جس کی وجہ سے یہ پورشن جو ہے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں اگر آپ لوگ نورمل رسملائی بنا رہے ہیں تب آپ نے یہ جو پورشن ہے تھوڑے بڑے لینے ہے سارے پیسز یہاں پہ میں نے کر لیے ہیں اب اس طرح سے ایک پیس کو اٹھانا ہے اور ہتیلی پہ اس کی بال بنا لینے ہیں اچھے کرڈ کی نشانی ہی یہی ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ملا ہے پلیٹ کے اندر اور اس کی مین نشانی یہی ہے جب آپ بال بنائیں گے تو اس کے اندر بالکل کریکس نہیں ہوں گے اگر آپ کا یہ جو کرڈ ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار نہیں کیا تب آپ جو بال بنائیں گے ان کے اندر کریکس پڑ جائیں گے یہ آپ کے سامنے میں نے ساری بالز بنا لی ہیں شیرہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے فلیم کو اب میڈیم پہ رکھنا ہے لو پہ نہیں رکھنا تب ہم نے یہ جو ساری بالز ہیں یہ اس میں شامل کر دینی ہے ساری بالز شیرے کے اندر ڈال دی ہیں اب یہاں پہ ہم نے بالز کو بغیر کور کیے یہاں پہ آٹھ منٹ کے لیے ایسے ہی میڈیم فلیم پہ ہم نے شیرے میں پکانا ہے لیکن ساتھ میں اس طرح سے ایک درمیان میں چمچ لینا ہے آپ نے اور شیرہ جو ہے جو چاشنی ہیں ان بالز کے اوپر اوپر ڈالتے جائیں تاکہ یہ نہ ہو وہ نیچے سے پک جائیں اور اوپر والی لیر جو ہے ان کی کچی رہ جائے اوپر سے بھی ان کو اچھی طرح سے پکنا چاہیے درمیان درمیان میں آپ نے چمچ کو چلا بھی لینا ہے اور ایک ہی ڈائریکشن میں چلانا ہے تاکہ جو ہے بالز ہیں وہ یہاں پہ ٹوٹے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کسی طرح کا میدہ یا کون فلور نہیں ڈالا تو اس چیز کا ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بالز ہیں اپنے سائز سے تھوڑی بڑی ہو رہی ہیں آٹھ منٹ تک کور کے بغیر ہی ان کو چاشنے میں پکانا ہے اور میڈیم فلیم ہے یہ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب درمیان درمیان میں میں چمچ چلا رہی ہوں تاکہ بالز ہیں ہماری چاروں طرف سے اچھی طرح سے پکیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور کور کر کے فلیم کو ہائی پہ رکھنا ہے دھیان رہے میں بلکل ہائی فلیم کا کہہ رہی ہوں ہائی فلیم پہ ہم نے ان کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم نے ہائی فلیم پہ پکانا ہے اور یہاں پہ ہم نے کور بلکل نہیں ہٹانا اس سے یہ ہوگا کہ جو چاشنی ہیں اس میں پریشر بنے گا جھاگ بنے گی اور جو ہماری بالز ہیں وہ بلکل کھل کے سامنے آئیں گی اس ٹیپ سے جو بالز ہیں ان میں جتنی قصر رہ گئی ہے پھولنے کی تو وہ بھی پوری اور جائے گی اور وہ اپنے اینڈ لیول تک پھول جائیں گی پانچ منٹ کے بعد کور ہٹاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے چاشنی میں بہت زیادہ جھاگ ہو گئی ہے اور بالز جو ہیں ڈبل ہو گئی ہیں اپنے اریجنل سائز سے ہم نے ان کو ہر طرح سے پکایا ہے لو فلیم پہ ہائی فلیم پہ میڈیم فلیم پہ لیکن جو بالز ہیں وہ بالکل نہیں ٹوٹی نہ ہی ان میں کریکس پڑے ہیں اور نہ ہی یہ کھلی ہیں تو یہ نشانی ہے پرفیکٹ رسملائی کی بس اب فلیم کو ہم نے بند کر دینا ہے اور بند کر کے ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں ایک بال اٹھا کے آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اور یہ چیک کریں کتنی سپنجی قسم کی ہماری رسملائی بنی ہے اس کے اندر سے جتنا بھی جو شیرہ ہے جو رس ہے وہ میں نکال رہی ہوں کیونکہ آگے ان کو ہم نے جب ربڑی میں ڈالنے تو انہوں نے اس کو بھی سوک کرنے اس طرح سے نچوڑ نچوڑ کی ساری جو رسملائی ہیں وہ یہاں سے نکال لینی ہے اور ایک میں آپ کو یہاں پہ توڑ کے چک کروا دیتی ہوں یہ چیک کریں اندر جالی دار سا ٹیکسٹر بن ہے بلکل سپنج کی طرح اب پہلے ان کو ایک ٹری میں میں نے نکال لیا ہے اور اس کے اوپر ڈال دی ہے اپنی یہ ربڑی یہ ربڑی کا کلر چیک کریں یہ سارا صرف کیسر کی وجہ سے ہے ربڑی ڈالنے کے بعد ہم اس کو رکھتیں گے فریچ میں پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اوور نائٹ کے لیے رکھتیں تو وہ پرفیکٹ ہے لیکن پانچ سے چھ گھنٹے آپ نے لازمی دینے ہے تاکہ یہ جو بالز ہیں انہوں نے اس ربڑی کو سوک کرنا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا پانچ گھنٹے ہو ج گئے ہیں اور یہ مینے نکالے ہیں تو آپ کے سامنے جو بالز ہیں انہوں نے ربڑی کو کافی حد تک سوک کیا ہے اور اب ان کی لکھ چیک کریں آپ لوگ اوپر سے گارنیشنگ کے لیے میں ڈالوں گی پیستہ کرش کر کے تو ہماری بہت ہی زبردست اور بہت ہی انوکھی سی انگوری رسملائی جو ہے تیار ہے بہت زبردستی بنی ہے کوشش کی ہے آپ سے ہر طرح کی ٹپس اور جو ٹرکس ہیں اس کو بنانے کیلئے شیئر کی جائیں تاکہ آپ جب اس کو فرس ٹائم پر ٹرائی کریں تو آپ کی بھی اسی طرح سے پرفیکٹ بنیں یہ میں آپ کو یہاں پہ بھی توڑ کی چیک کر آتی ہوں کہ زیادہ ٹائم کے لئے جب آپ اس کو ربڑی میں رکھیں گے تو اس نے ربڑی کو اندر تک سوک کی ہے یہ آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار سی ہماری یہ رسملائی جو ہے تیار ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی یہ بن کر تیار ہوتی ہے یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل بڑھائی ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو